موسیقی 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 مرگی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سر اگر کسی کو مرگی لوگ ہے تو وہ کیا آپ نے آپ کو بھروں سے بچانے کے لئے کیا گیا بلکل بہت بہت محتمل کوششن ہے اگر کسی کو مرگی لوگ ہے وہ اگر علاج میں ہے اور ان کو بار بار اٹاک پر رہا ہے تو ان کو آنکھ سے پانی سے یا گاڑی چلانے سے تھوڑا سبتان ہونا چاہیے یہ ہو گیا پہلی بات پھر ان کو نیند خراب نہیں ہونا چاہیے کہ نیند خراب ہölنے سے مرگی روگ جن کا اٹھونے کا سمبھا�نا ہے ان کا آ جاتا ہے اور بلکل ھائیوٹ 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 نہیں ہونا چاہیے ایک نارمل اچھا جنگی جینا چاہیے نیند خراب نہیں ہونا چاہیے الکaffles سے کئی بات مرگی ہونے کا چانسے جیادہ ہو جاتا ہے ایڈکشن سے مرگی ہونے کا چانسے جیادہ ہو جاتا ہے نیند کام ہونے سے میکن چانسے جادہ ہو جاتا ہے تو یہ صدا چیز طرح سمجھ کرنا چاہیے اور ہر سماح ایسا نہیں ہے کہ میرگی لوگ جنم سے ہی ہوگا میرگی لوگ کا جو بھی کارن ہوتا ہے کئی بار جنم سے کئی بار جنم کے ٹائم میں چھوٹ آنے سے یہ سب کے کارن جو بھی ہوتا ہے لیکن کئی بار برین سٹوک کے مجھے سری میں پیو سیتا ہے سر کبھی کبھی لوگ جراب سمگاتے ہیں سر ناک میں جراب رکھ دیتے ہیں وہ کیا کارنے سر میرگی جب آتا ہے آدمی لوگ اس کو جراب سمگا دیتے ہیں لیکھئے یہ سب کا کچھ کوئی رول نہیں ہے آپ کو کہ سب نے جوتا رکھے اور نیوم رکھے یہ رکھے اور رکھے وہ پانچ میلت پر سات میلت پر ختم ہونا ہی ہے آپ کچھ بھی کر لیے تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے چوب چاپ شانت ہو کے منش کو سائد کر کے کپرا دھلا کر کے ان کا سر کے ریچے کو ساپورٹ دے کے ان کو رکھتے نا چاہیے یہ سب کوئی رول نہیں ہے یہ سب سارا سپرسٹیشن ہے گلت پیمی ہے لوگ کا اندر مسکانسپشن ہے سر وہ ایک کیا ہے کہ اگر گھر میں کسی کو میرگی رول ہے تو وہ پریوار اس کو تھوڑا سا دور دور کرتے وہ برطن کے برطن تھوڑا الگ کرتے کیا یہ میرگی رول ہے بلکل کنٹا جیاس نہیں ہے مطلب آپ بولنا ہے کہ کسی سے کسی کے پاس جا سکتا ہے بلکل نہیں جا سکتا ہے یہ تو ایک مستشکی کہ یہ ایک الکٹرکل پرابلم ہے جیسے کرنٹ ہے الکٹرکل پرابلم ہے اس پہ اون سب کوئی تھوڑی کوئی بات ہے کوئی کانکشن نہیں ہے یہ تو غلط پیمی ہے روبو کا یہ تشیب ایتنا ہی نہیں ایک میرگی رولگی کو لوگ سکول نہیں بھیجتا ہے کالج نہیں بھیجتا ہے پڑاء کرنے نہیں بھیجتا ہے بچوں کے ساپ کھلنے نہیں دیتا ہے اور سماج میں اگر آنس پاس کسی کو پتا چلے کہ اس گھر میں میری روگی ہے تو سب ان کو ایک گھر کر دیتا ہے گھر کے آندر کیوں کو جیسے آپ نے کہا کہ کھانا ان کا لگ کر دیتا ہے لیکن کو ہی مطلب نہیں ہے یہ باقی سارا سوگر کا پریشان کی جیسا باقی سارا بیمار کے جیسا یہ بھی ایک بیمار ہے مستشکر کی برین کی بیمار ہے ناسا کی بیمار اگر میڈیسن کنٹیلیو لیا تو وہ ٹی پی ہو سکتا ہے بیلکل میڈیسن کنٹیلو کریں تو بیلکل کنٹرل میں رکھ سکتا ہے جیسے کی سوگر پریشار ہر بیمار میں جیسے ہم کنٹرل میں رکھتا ہے کولیسٹرول ایسے میرگی روگ بھی دعوی سے کنٹرل ہو سکتا ہے ہم اب برین سٹوک کے بارے میں بات کریں سر یہ برین سٹوک کیا ہے بیلکل ہمیں تو کمپلیٹلی آلک برین کی نیوروک اٹومک میں آ گیا یہ تو ایک بہت ہی بھائیوہ بیمار ہے برین سٹوک آپ کو ایک بار بتاؤ برین سٹوک کا جو سیمٹم ہے نا لوگوں پتا نہیں ہوتا ہے کب پتا ہوتا ہے جب بھائینا گروپ لیتا ہے تب پتا ہوتا ہے برین سٹوک ہوتا ہے مستشک میں دو طرقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مستشک میں ہمارا کھون کا نلیا ہے وہ جب بلوک ہو جاتا ہے تو اس کا باقی ایریا میں کھون کا سپلائی گم ہو جاتا ہے تو اکسیجن اور کھانا نہیں پوچھتا ہے اس سے ہمارا کوئی پرالیسس ہو جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ خون کا نلیا فارٹ جاتا ہے یہ دو طریقہ کا ہوتا ہے ایک میں بلوک ہو جانا ایک میں نلیا فارٹ جانا ہے ہوگے دو طریقہ کا سب سے آپ جاننا چاہیے ہم کو پتا کیسے چلے گا لوگوں کیسے پتا چلے گا کہ برین سٹوک ہوتا ہے برین سٹوک کا جو ہم ایک سبت یوز کرتے ہیں بولتے ہیں فاست اے فے ایسٹی فاست اے ف مطلب فیس مو اچانک تیرا ہو جانا یہ ہو گیا اے ف اے مطلب آرن ہاتھ اچانک ویک ہو جانا اس مطلب سپیچ بات کرنے میں دکت ہونا یا بات سمجھنے میں دکت ہونا اے ف موٹے رہا ہو جانا آرن ہاتھ اچانک دونوں ہاتھ ایسے رکھئے ایک ہاتھ دیتیا آ گیا اس مطلب سپیچ بات کرنے میں دکت ہونا یا سمجھنے میں دکت ہونا یہ تین اے فے ایس آٹھ لاسٹ ہو گیا ٹائم یہ تین سمٹوں گیا آپ کو پتا ہو گیا آپ نمبر پتیشت سٹروک کو آپ گھر میں بیٹھے ڈائکوزز کر لے گا اس کے لئے آپ کو کہیں جد دکتور کے بات چلے گا اور جو دش پتیشت ہے اس کو کیسے پتا چلے گا وہ ہے اچانک چکر آ جانا اچانک آنکھوں کے ساملے دھونڈا بنا جانا اچانک دو دیکھنا اچانک چلنے میں لرگڑا جانا اچانک بھائنک سردرد ہونا اچانک کان میں نہیں سننا اچانک چکر آ جانا یہ بھی سارا جو دس پرسنٹ ہے اس میں لیکن ہم اگر فرسٹ کو یاد رکھے بو ٹیرا ہونا ہاتھ کوئی کھو جانا اور بات کرنے میں دکھا سمجھ میں دکھا اور تی بطلہ importance of time سمجھے کا ہم اگر سمجھ میں آئے تو ہم سٹروک کو بہت جلدی پکڑ سکتے گھر میں جب چھوٹا چھوٹا سٹروک ہوتا ہے اور اس کو ہم روک سکتے ہیں پہلے تو میں نے کہا ہب سے بڑا مددہ ہے ہر بڑا بڑا سٹروک کے پہلے چھوٹا چھوٹا سٹروک ایک سال پہلے سے ہونے لگ جانتے ہیں کبھی سنا ہوگا آپ نے کہ ہاں میرا مامی کا تھوڑا چکر آیا تھا تھوڑا موڑ تیرا ہو گیا تھا لبر لبر گھر آیا تھا اور پھر ٹھیک ہو گیا سم ہم لوگ بھول گیا ہم کو وہی پہ سمجھنا پڑے گا وہی پہ روپنا پڑے گا سٹروک کا جو آرلی سمٹم ہے سورو بات کا سمٹم وہی پہ اس کو روپنا پڑے گا تب ہی جا کے جاج کرنا پڑے گا کہ سٹروک کی سمٹم ہوا کیوں تھا تو ہمیں جاننا پڑے گا اس کا کارن کیا ہے ہے نا تو سٹروک کا کارن ہے آپ کا ہائی بلار پریشن ہائی بلار سگر کولیسٹرول پھر باقی ہارٹ کا کارن ہوتا ہے باقی ہم بولتا ہے خراتے آنا جو ہوتا ہے جیدہ جو خراتے آتا ہے نا اس کے بازے سے بھی بی پی ہائی ہوتا ہے سگر ہائی ہوتا ہے اس کے کارن بھی سٹروک ہوتا ہے لیکن پھر سے میری پیٹ کروں پریشن، سگر، کولیسٹرول یہ تین کارن ہوتا ہے مطلب یہ ہوا اگر کوئی مائنر سمٹم جیسے مجھے بولا تھوڑا جوڑا موٹے رہا ہونا یا ہاتھ پر چلنے میں دکت ہونا یا ہاتھ میک ہو جانا تو نہیں ہوا برین سٹروکے کارن تو نہیں ہوا وہ ڈاکٹر کے پاس جاکے جاج کرنا چاہیے پھر اس کا علاج کرنا چاہیے تب ہم جان لے ہوا برا سٹروک سے ہم لوگ سکتا ہے ابھی ہم دوس میں آئے گے سر یہ جو نسا کا پیمار ہوتا ہے یہ کس چیز سے ہوتا ہے سر دیکھو نسا مطلب ہمارا پاس ایک تو ہے برین ایک ہے سپائنل کارٹ ایک ہوتا ہے ہاتھ پیر کرنا چاہیے تو برین کا تو جیسے سٹروک ہوا مائیگرین ہوا میرودان کا ہم ہوتا ہے میلوپیتھی پھر ڈیسک کا پروگلم سپنڈل اوپسس کا پروگلم ہوتا ہے اور اس کے باجے سے ہاتھ پیر کرنا جو اپ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے نیوروپیتھی نیوروپیتھی سوگر کے باجے سے ہوتا ہے ہاتھ پیر جھنجن کرنا یہ بھی ناسا کا بیمار ہے لیکن ایک بہت کومن بیمار جو ہے نہ سکا ہوا ہے مائیگرین جو ہمارا سکول کا بچوں میں مائیگرین مطلب ایک طریقہ کا سردر وہ ایسا سردر ہے جو کی سائنس بول کے اس کا علاج چلدر آتا ہے پیتا جی بامی کو پاتی پتا بھی نہیں چلتا ہے ہمارا سکول میں ہر سو بچہ میں پانچھے لڑکا کا مائیگرین ہے سردر اور دس سے پندر لڑکیوں کا مائیگرین ہے اور اس کا علاج کرانا جروری ہے علاج ہوتا ہے مائیگرین کا اور پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ اٹاک نہ پڑے اس کو کہتا ہے آپ کا مائیگرین کا ٹریگر مطلب جس کرن سے سردر ہو رہا ہے کرن ہوتا ہے جیسے کی مائیگرین کا بتائے گی سیمٹوم کیا ہے کیسے کیسے آپ کو پتا چلے گئے جیسے دھوپ میں جانے سے اچناک بہت زیادہ سردر آ گیا اور اچناک کان میں آواز بہت زیادہ آواز سے سردر ہونے لگ جاتا ہے اچناک بہت زیادہ پرفیوم سے سردر ہونے لگ جاتا ہے یا ٹیبلیم میں سردر ہوتا ہے یا تھنڈ میں جا کے سردر ہوتا ہے چاومین کھنے سے کس کا سردر ہوتا ہے جس کا جو چیز کھانے سے یا جہاں جو بھی کرنے سے سردر ہوتا ہے او چیز سے ہی روپنا چاہیے پہلی بار اور فیپ یہ جن کا سردر یا ہیڈیک چلتا رہتا ہے یا ماہینہ میں دو تیک بار بھائیڈا سردر ہوتا ہے تو ان کو علاج کرنا جو روڑی ہوتا ہے جیس کے بارے مائی گر سے بزنگ میں کیا کرنا چاہیے جیسے میں نے کہا ٹریگر مینجمنٹ ٹریگر مینجمنٹ مطلب ٹریگر مینجمنٹ مطلب آپ کا جو کارن سے ہوتا ہے آپ کا سردر ہونے جو بھی دھوپ دھوپ کے مجھے سے جو بھی ہو رہا ہے یا کسی کا آباد سے ہو رہا ہے کسی کا آپ کا پارفیم سے ہو رہا ہے ٹریگر ملنگ سے ہو رہا ہے یہ سارا جو بھی کارن ہو چامل سے ہوتا ہے یا آپ کا کھانا مانی سے کھانے سے ہوتا ہے کسی کا چیز کھانے سے ہوتا ہے کسی کا وائن کھانے سے ہوتا ہے جس کا جو چیز کھانے سے ہوتا ہے اس سے بات کرنا چاہیے پہلے جو اس کو نکالنا چاہیے کہ میرا سردر کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے وہ کارل پہلے نکالنا چاہیے اور پھر اس کچھ سے چھوٹ کرنا چاہیے سر یہ وہ جو ٹھنڈے کے مہینے ہوتا ہے اس میں جو ہاتھ کا وہ اینکل وغیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا پہن ہوتا ہے یہ کیا کیا سیٹھا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا ایک تو ہوتا ہے آپ کا ڈسک کا پابل سے ہوتا ہے ڈسک ہوتا ہے جیسے ڈردن کی ڈسک کا ناز داب جاتا ہے یہاں پہ یا کمار کی ناز داب جاتا ہے اس کے بدے سے ناز ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس کا آپ کہہتا ہے ریڈکولوپیتی نیوروپیتی یہ سارا چیز ہوتا ہے ناز کا ناز خراب ہوتا ہے ابھی تو پین شروع ہوتا ہے جو بھی ہاتھ پہن میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ نازی کے کرن ہوتا ہے درد تو ڈاسوں میں ہوتا ہے اس کے لئے سر کیا ہے کیا پیٹر سکتا ہے اس کے لئے دیکھو جہاں تک یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ ہاتھ پہن میں جلن کس لئے ہے اگر ناز کا اپنا پروبلیم کی وجہ سے ہے یا سپانڈلیلسز کے کرن سے ہے وہ کرنڈ دھونا پڑے گا تو یہ اکورڈیلی اس کے اوپر گلاج کرنا پڑے گا دردنس کے وجہ سے ہے سر کے وجہ سے ناز ہو رہا ہے یا ناز کا اپنا بیمار ہے یا دسک میں ہاتھ میں پورا پین ہو رہا ہے جو دسک ناز خدابہ دیا اس کے وجہ سے یا آپ کا ہاتھ پیر میں سگر ہے ان کا یا کوئی اور بہت سارا بیماری ہے جس کے وجہ سے نیو روپیتی ہو سکتا ہے مطلب ناز کا جو ایفٹ ہو کی تو جھن جھن کرنا یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلنے میں بھی دکھت ہوتا ہے چلنے میں دکھت ہوتا ہے بلگڑنے لگ جاتا ہے وہ بھی ناز کے وجہ سے ہو سکتا ہے سر یہ میر کی جو بیماری ہے یہ جیادہ کر کے جنس میں ایسے دیکھا گی کچھ ہے جو لیڈیز میں نہیں دیکھن جاتا ہے جنس میں جیادہ سڑک میں یا گاڑی میں جیادہ چکر آیاں ہو بیسکلی ایسا کچھ ہے لیڈیز میری لوگ جنس میل میں ارموز سمان ہیں ہر عمر چھوٹا سے بڑھا تک لڑکا سے بڑھا تک مل فیمیلز لڑکا لڑکی ہر عمر چک سب کو ہو سکتا ہے ایک برین کا ایک الیکٹریکل پرابلم ہے جو کی کارن ہوتا ہے جنم سے ہو سکتا ہے فیملی سے آ سکتا ہے برین ٹومر کے بجے سے ہو سکتا ہے سٹرک کے بجے سے ہو سکتا ہے جانم کے بجے سے کوئی اس پہ کوئی پرابلم ہوا کامپکشن ہوا جانم کے ٹائم میں اس کے بجے سے ہو سکتا ہے تو اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کے زیادہ ہو لڑکے لوگ راستے بھی جیادہ نکالتا ہے اس لئے لڑکے لوگ دکھتا ہے سر آپ پہ ایک بات بات ہے یہ مل کی کا درم کیش ہوئا ہے اس کو مل کی ہے مل کی کا جاج ہوتا ہے مل کی تو کارنٹ سے الیکٹرک کرنٹ کا گربڑی ہوتا ہے مستش کا تو اس کا بسکلی ایج الیکٹرو انسیفالو گرافی نامک ایک جاج ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ برین میں کوئی مستش میں کوئی الیکٹرکل گربڑی چل رہا ہے کی نہیں برین میں مل کی چل رہا ہے کی نہیں پھر اس کو دیکھ کے کس طرح کا مل کی ہے وہ پتا چلتا ہے اور اس حساب سے پھر الاج شروع ہوتا ہے سر آپ ایک بات بتائیں ناسا کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے ہاں بلکل ناسا کا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے جیسے ہم نے کہا ہے کارپل ٹرنل سنگروم ہوتا ہے یا سپانڈلیٹ اس کا بجا سے جو بھی ناسا کا درد ہوتا ہے ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہے اس کے لیے ایک ناسا کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتا ہے انسی بھی اس سے پتا چلتا ہے ایک دوکٹر کے ایسے چیئے کیا میسے چاہتے ہیں یہ میگی دوکٹر منایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو لے کے بہت سارا مسکنسپشن مسانڈرسٹیننگ لوگ کے اندر گلت پھائمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میگی دوکٹر منایا جاتا ہے جیسے ہم نے ڈسکاس کیا بچوں کو میگی والا بچوں کو کھانا لگ کر دیتا ہے بچوں کھیلے نہیں دیتا ہے کولیج نے بھی سب بلکل نہیں کھانا چاہیے باکہ آم لگکے لگکے جیسے ان کو بھی سکول کلیج بھیجنا چاہیے پڑائے کروانا چاہیے اور علاج بھی کرنا چاہیے کیونکہ میرگی کا علاج ہے علاج کرنا چاہیے اور ان پہ میرگی کے بارے میں کبھی آپ کا سامنے کوئی میگی روگی آئے تو کو نا جتا سوگا ہے نا کھا پڑا دے نا کوئی اونیون رکھے یا ان کے سامنے مارکھو میں پانی دالے دورکے یا کوئی آپ چاموش مہو کے آنے چاموش دے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے شانت تو کھڑا ہو جائیے ان کو شانتی پورپک سائل کر کے آرام سے رکھے پاس ساتھ میرگی ختم ہو جائے ختم ہونے کے بعد ان کو علاج کے لئے ڈاکٹر پاس لگا اور جو بھی میرگی لوگی جو دعوائی کھاتا ہے ان کے لئے ایک اینا ہے کہ دن بھر ٹائم پہ کھانا اور آٹھ سمجھتنا 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 ساتھ خاندہ سونا ہے رات میستی سونا چاہیئے اور دعوائی اپنا ٹھیک سکھائے سونا ہوس دوستگ بن یہ تھو آز جو چن جان خانم کار دن آدمی دن دن اپنی یست تک کار خلی لیے را تو ٹیو سکرین اگیر پس تک نینا جو بیدو نمست موسیقی